ملتان میں سڑکیں الیکشن سے پہلے ہی جواب دینے لگی ایم ڈی اے چوک کے قریب سڑک بیٹھنے سے بس دھس گئی ہے آپ کو اس وقت ہم صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی جو کام تھے وہ جواب دے گئے ہیں مرزدہ احمد علی نمائندہ ہماری ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے احمد آگاہ کیجئے گا اس وقت کیا صورتحال ہے جی بلکل سورج یعنی روڈ کے قریب جو ہے یہ سڑک اچانک بیٹھ گئی ہے جس کے باعث میکرو فیڈر بز گئی ہے وہ پوری کی پوری روڈ میں دہشتی آپ کو براجن کے وقت بزرنے کے ساتھ سا جو ہے یہ گڑھا بڑا ہوتا جا رہا ہے اور کچھ عرصہ کب جو ہے یہ نئی روڈ بنائی گئی تھی یہاں پر واسہ کی جانت سے نئی سیوریس پائپ لائن بھی ڈالی گئی تھی امیم پائپ لائن ڈالی گئی تھی کہ شہر میں جو ہے سیوریس کے مسائل نہ ہو لیکن یہ لائن ڈالنے کے باوزید یہاں پر یہ مسئلہ جو ہے تحال برقرار ہے دو ماہ پہلے جو اسی جگہ پر جو ہے یہاں پر روڈ بیٹھنے کے لیے یہاں پر روڈ بیٹھنے کے لیے تھے کہ رکشہ جو ہے وہ گڑھے میں گر گیا تھا جس کے بعد تقیباً پیس سے زائی ٹرالیاں جو ہے وہ ساری رات یہاں مچھے کی ڈالی جاتے رہے ہیں لیکن یہ لیکن چیز کو دور نہیں کیا گیا تو مرزا یہ بتائی گئی سرک کب تعمیر ہوئی تھی یہ کتنا عرصہ ہوا تھا اسے جیس چار سال کب جو ہے اس کو کھودا گیا تھا لیکن اب سے چھ ماہ پہلے جو ہے اس کو دوبارہ روڈ کی شکل دی گئی ہے یہاں پر پائپ ڈالنے کے بعد لیکن سیوریس کے پائپ کی نیچے سے لیکنی جا رہی ہے پوری کی پوری روڈ میں پھسنے کی وجہ سے گیس پائپ جو ہے وہ بھی یہاں پر لیک ہو گیا ہے اس کی بھی بہت زیادہ بھی محسوس کی جا رہی ہے جب سے گڑھا جو ہے وہ مسلسل بڑا ہو رہا ہے پوری چیٹر بس جو ہے وہ اندر گی چکے ریسپی ڈبل ون ڈبل تو اور دیگر بھی لگی جا رہے جو ہیں وہ یہاں پر بھلا لیے گئے ہیں پولیس نے چاروں کرب سے جو ہے کورڈ نوک کر جیے ہیں لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یہاں پہلے بھی روڈ بیس کر رہی ہیں لیکن مستقل طور پر یہاں پر پانی کے افراد جو ہے کتنے مسافر اس بس میں اس وقت موجود تھے جب یہ حادثہ پیش آیا جی بس میں اس وقت 12 سے 15 لوگ موجود تھے پہلے بس کا جو ہے بیک حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا سڑک کے اندر گھنس گیا تھا اس کے ٹائر اندر چلے گئے تھے جس کے بعد پوری طور پر جو ہے لوگ بس سے باہر آ گئے تھے اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ یہ جہاں بڑا ہونا شروع ہو اور اب میٹرو فیٹر بلدے ہیں وہ مکمل طور پر گھڑے کے اندر ہے صرف اس کا فرنٹ سے بھی ہے تھوڑا تھا اس کا باہر ہے باہر ہی پوری بس کیٹی تھی ہے اس کا جو ہے سکیورٹی ادارے یہاں موقع پر موجود ہے پولیس نے روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا جبکہ یہاں آنے والی کمام گلیوں سے آگے بیریز لگا جئے گئے پولیس کی بہت بڑی تعداد موجود ہیں لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا یہاں پر روڈ بھی ٹریکس کے لئے بند کر دی گئی ہے ریسپیڈبل ملدیولٹے کو بھی یہاں پر بلائے گیا اور دیگر دیلے اداروں کو بھی یہاں پر کلتے گیا تاکہ حکومت کے عملی تائشی جاتے گیا اور اس بس کو یہاں سے مثالہ جاتے جس کے جس کے اہلی علاقہ کے مقابی کس پوری روڈ کے نیچے جو ہے مرزا احمد علی جو ظاہرے وہاں پر لوگ موجود ہیں انہوں نے آنکھوں دیکھا یہ سارا منظر بھی دیکھا ہوگا کیا کہتے ہیں وہ اس بس کے والے سے باقی کے والے سے اور جو کام یہاں پر ہوئے جو روڈ بنائی گئی جس کی بہت کریڈٹ لیتے ہیں خادم اعلا جی بلکل لوگوں کو مطابق جو ہے یہاں پر سیوریس کا جو ہے ایسی فائی کے نین جو کرنک لائن ہے وہ یہاں پر ڈینیج ہو گئی تھی جس کو اکھاڑا گیا آکھے چار سال کبھل جو ہے اکھاڑا گیا اور تقریبا سارے پین سال جو ہے یہ روڈ یہاں پر بن ہی نہیں سکا صرف یہاں پر گڑے رہے ہیں اہلے علاقہ کو شریف مشکلات کا سامنا کرنا بڑا اثیرہ کے کچھ مہا پہلے جو ہے یہاں پر وہ پورے روڈ بن کر کر اس پر مچے ڈال کر دینا ہے کے روڈ بچھا جائے ہیں لیکن اب بھی یہاں پر جو ہے نیچے نین کرنک لائنگ جو ہے وہ مکمل طور پر صحیح طور پر تعمیر نہیں کی جاتے کسی ناکس مٹیریل کے سمال کے باعث روڈ کے نیچے لیکن ہے جس جڑے ہیں یہ بس کے لئے ہیں وہاں بھی وہ گڑھا تورا نیچے پانی کا گھر چکا ہے اور جیس پائی کلائنگ بھی یہاں پر لیسے کسی ہیں اہلے علاقہ کے متاجب جو ہے یہاں پر یہاں پر یہاں کی مارات ہیں ان کے بھی یہ خطرہ ہے اور ان کے مولمزل ہونے کا بھی خطرہ ہے جس کی جانتے لوگ جو ہیں یہاں خودید خوف و حرات تک کارے ہیں چھیک امروز احمد علی ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور سڑکی الیکشن سے پہلے ہی جواب دینے لگی ایم ڈی اے چوک کے قریب ہم نے آپ کو مناظر درکھا ہے سڑک بیٹھنے سے بس دھنس گئی ہے بہت شکریہ امروز احمد علی